انتخابی اسلاحات کے لیے حکومت کے پھر اپوزیشن کو ساتھ بیٹھنے کی پیش کر فواد چودری کہتے ہیں ہر الیکشن کے بعد رونا دھونا ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں پولنگ کے بیس منٹ بعد نتیجہ آ جائے اسلاحات نہ کی گئی تو سیاسی اور جمہوری ترقی رکھ جائے گی بابا روان بولے الیکشن ایکٹ میں انچاس تبدیلیاں کی جا رہی ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے سیکشن 103 میں ترمیم کر رہے ہیں جہاں صفائی اور پانی نہیں انسان زندہ نہیں رہ سکتا وہاں بھٹو کیسے زندہ ہو گیا آپ کا دامن اور ہاتھ صاف ہے تو تلاشی کیوں نہیں دیتے تلال چودری کا بلاول سے سوال کہا آپ کی کارگردگی اور جیت کا کوئی مواصنہ نہیں چودری منظور کا رد عمل بولے زیاہ کی باقیات کے خاتمے تک بھٹو زندہ رہے گا وقت آہستہ آہستہ ساری جالسازی بے نکاب کرتے گا منتخب وزیراعظم عوام میں نکلتے ہیں تو شہر میں کرفیو نہیں لگا ہوتا مریم نواز کا وزیراعظم کے بنا پروٹوکول اسلام آباق کے دورے پر رد عمل کہا عوام کی خدمت کرتے تو عوام سے چھپ کر خالی دکانوں پر شوٹ نہیں کرنے پڑتے مریم مولنگ زیب بولی موڈلنگ سے آٹھا چینی کی قیمت میں کمی نہیں آتی ہم قیال گروپ نے دیکھو اور انتظار کرو کی پالسی اپنا لی جہانگیر ترین کے گھر بیٹھر وزیراعظم کی یقین دہانی پر فیل وقت خاموشی کا فیصلہ علی زفر کی ریپورٹ دیکھ کر آئندہ کا لاحے عمل تیہ کیا جائے گا عراقین نے رائے دی کہ فیلحال کوئی بات نہ کی جائے جس سے معاملات بگاڑ کی طرف چائیں جہانگیر ترین کا شاہ محمد قریشی کے بیان پر جواب سے گریز کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا مجھ سے کوئی رابطہ نہیں تحقیقات سے کبھی نہیں بھاگے امید ہے علی زفر وزیراعظم کو اچھی ریپورٹ دیں گے جہانگیر ترین اور علی ترین کی عبوری زمانت میں انیس سمائے تک توسی کرونا سے مزید اناسی مریض انتقال کر گئے چار ہزار دو سو تیرہ نئے کیسز ریپورٹ ٹیسٹ وزبطانی کی شرعہ نو شارعہ ایک چھے فیصد رہی ملک میں فال کیسز ستاسی ہزار نو سو تریپن ہو گئے چھے سو ستر مریض وینٹی لیٹرز پر زیر علاج مردان میں اسی ملتان میں چوہتر لہور میں ستر گجرہ والا میں ستاون فیصد وینٹی لیٹرز زیر استعمال ہیدراباد میں کرونا مصبت آنے کی شرعہ چودہ اور کراچی میں دس فیصد سے زائد ریپورٹ ہیدراباد اور کراچی کے زلہ شرقی میں مزید سخت اقدامات کا فیصلہ وزیراعلا کے ایسو فیصد پر سختی سے عمل درامت کے ہیدائیت نگرانے کے لیے وزراء کی ڈیوٹی لگاتی وزیراعلا پنجاب سے اپوزیشن کے ارکان اسمیلی کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھنے قومی اسمیلی رہا دمان اللہ اور ایم پی جلیل شرق پوری نے حلقوں کے مسائل سے آگا کیا اس پر مزید کی مسائل فوری حل کرنے کی افندہانی کہا اپوزیشن کی قوم کو تخصیم کرنے کی کوشش بری طرح ناکام رہی عوام باشعور ہیں کرافٹ ناصر کے جہاں سے میں نہیں آئیں گے ریاست مخالف بیان کا کیس لہور کی عدالت نے جاوید لطیب کا مزید چارز روزہ جسمانے ریمانٹ دی دیا لیگی راہنما دوبارہ سی آئی ای مورل ٹاؤن منتقل کہتے ہیں پولیس چوروں ڈاکوں کو پکڑنے کی بجائے میرے پیچھے لگی ہے آئین کی بالا دستی میں فانسی چڑھانا چاہتے ہیں تو چڑھا دیں اور ایمکیم پاکستان نے پی ٹی آئی کی ایک اور وزارت کی پیشکش ٹھکرا دی موقف اپنایا ایک وزارت کا سیاسی بوجھ نہیں سنبھال پا رہے کراچی والوں کو روزگار مل رہا ہے نہ مسائل حل ہو رہے ہیں پہلے عوام سے کہے گئے وعدے پورے کہے جائیں